ایپیل دو جار بائیس کے میچ نمبر سولہ کے لیے گوشتوی پنجاب کنگز اور گجرات ٹائٹنز کی خطرناک پلائنگ ایلون دونوں ٹیموں میں ہوئے کئی بڑے بدلاؤں جہاں پنجاب کنگز کی ٹیم کے کپتان مینک اگر وال نے کیے کئی بڑے بدلاؤں تو وہیں گجرات ٹائٹنز کی ٹیم کے کپتان ہاردک پانڈے نے بھی بدلی اپنی پوری پلائنگ ایلون دونوں ٹیموں میں ہوئے بڑے بدلاؤں کے ساتھ اب یہ ٹیم بنی سب سے خطرناک نمسکار دوستوں سواگت تے ایک بار پھر ہمارے چینل دیو کرکیٹ میں ایپیل دو جار بائیس کے میچ نمبر سولہ جو کی مومبوئی کے بربون سٹیڈیم میں کھیلا جانا ہے اس مقابلے کے لیے دونوں ٹیموں کی فائنل پلائنگ ایلون کا ایلان ہو چکا ہے جہاں پر ہمیں دونوں ٹیموں میں کئی بڑے بدلاؤں دیکھنے کو ملنے والے ہیں تو دوستوں آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کیا کرکار کونسی ٹیم کا یہاں پر پلڑا پاری رہنے والے ہیں ساتھ ہی ہم جانیں گے کہ یہاں دونوں ٹیموں کی پلائنگ ایلون کیا ہونے والی ہے اور ہم جانیں گے کہ کونسے کھلاڑی اس مقابلے میں کمال کر سکتے ہیں اور اس مقابلے کی پریڈیکسن بھی ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے تو دوستوں یہ سب جاننے کے لیے بنے رہے ہیں اس ویڈیو کے اندھ تک اور ساتھی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آئی پیل سے جوڑی ہارے ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور دبا لے اور ساتھی اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی پیوریٹ ٹیم اس مقابلے میں ساندار طریقے سے جیت درج کرے تو ہمارے اس ویڈیو کو ایک لائک جرور کرے ہم نے اس ویڈیو کا لائک ٹارگیٹ رکھا ہے ماترہ سولہ ایک تو امید ہے دوستوں آپ جلد اس لائک ٹارگیٹ کو پورا کریں گے تو دوستوں آئی پیل دو جار بائیس کا سولوہ مقابلہ پنجاب کنگس اور گجرار ٹائٹینز کے بیچ کھیلا جانا ہے اس مقابلے میں دونوں ٹیمیں ہمیں ایک دوسرے کو کانٹے کی ٹکڑ دینے والی ہے کیونکہ دونوں ٹیمیں کافی شاندار پوم میں نجر آ رہی ہیں اور دونوں ٹیمیں یہاں پر جیت کے ساتھ میدان پر اترنے والی ہیں جہاں پر پنجاب کنگس اور گجرار ٹائٹینز کے پوائنٹ ٹیبل کی ہم بات کریں تو پلال گجرار ٹائٹینز کی ٹیم جہاں نمبر تین پر موجود ہے تو وہیں پنجاب کنگس کی ٹیم بھی ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے یعنی یہ پنجاب کنگس کی ٹیم پھلال پوائنٹ ٹیبل میں نمبر چار پر پہنچ چکی ہے دونوں ٹیموں کا پوائنٹ ٹیبل میں بھی کافی بڑا کمپیٹیشن چل رہا ہے وہیں دوستو ہم دونوں ٹیموں کے ان کھلاڑیوں کی بات کریں جو کہ آج کے مقابلے میں کمال کا پرپومنس کر کے دکھانے والے ہیں وہیں دوستو ہم بات کریں پنجاب کنگس کے ان کھلاڑیوں کی جو کی گجرار ٹائٹینز کی ٹیم کو آج کے مقابلے میں ٹکڑ دینے والے ہیں تو اس ٹیم کی طرف سے سکر دوان بانوکا راجبک سے لیام لیونگسٹون جو کی کافی اچھی پوم میں چل رہے ہیں وہیں پر بلے باجی میں اس ٹیم کی طرف سے اس ٹیم کے کپتان مہینک اگر والا کچھ خاص نہیں کر پا رہے ہیں لیکن یہاں پر سکر دوان بانوکا راجبک سے لیام لیونگسٹون جیسے ویس پوٹک بلے باج کافی اچھی پوم میں نجر آ رہے ہیں وہیں پر جتے سرما بھی ٹیم کے لیے کچھ خاص ہی کر پا رہے ہیں وہیں پر گیند باجی میں اس ٹیم کی طرف سے کگیسو ربادہ راہول چیئر ویبو آرورا اوڈین سیمیت پر سب کی نگاہیں ٹکنے والی اس ٹیم کی گیند باجی میں بھی کافی اچھا دم کم نجر آ رہے ہیں وہیں دوسری طرف ہم بات کریں گجرات ٹائٹینز کے ان بلے باجیو کی جو کی اس مقابلے میں کمال کر سکتے ہیں جہاں میتھو ویڈ اور سومن گل چہاں پر ایک بار پھر سومن گل کے اوپر سب کی نگاہیں ٹکنے والی ہیں میتھو ویڈ اپنی اچھی پوم میں نہیں اتر پائیں تو وہیں پر ویجے سنکر بھی اس ٹیم کے لیے ان فارم ثابت نہیں ہو پا رہے ہیں لیکن پھر بھی یہ کہیں ویسپوٹک بلے باجی اس ٹیم کے پاس موجود ہے جو ٹیم کے لیے کمال کر سکتے ہیں ویسے اس ٹیم کے اوپر ہاردیک پانڈیا جو کافی اچھی پوم میں نجر آ رہے ہیں اور ان سے ویسپوٹک بلے باجی کی امید ہوگی وہیں پر ڈیویڈ ملر راہول تیوٹیا بھی ٹیم کے لیے اچھی پوم میں چل رہے ہیں اس ٹیم کے پاس سب سے بڑی طاقت رہنے والی ہے ٹیم کی گیند باجی گیند باجی میں اس ٹیم کے پاس محمد سمی لوکی پرگوشن ورون ارون جیسے ویسپوٹک گیند باج موجود ہے جو آکرمک گیند باجی کر کے پنجاب گینگز کی ٹیم کے لیے یہ کافی مسکد لے کھڑی کر سکتے ہیں کیونکہ اس ٹیم کے پاس گیند باجی اور بلے باجی میں کافی دم کم نجر آ رہے ہیں وہی پر اسپین میں اس کی ٹیم کی سب سے بڑی طاقت ہے راسید کان جو کی اسپین ڈیپارڈمنٹ میں اچھی پگاسی بھومی کا نبا رہے ہیں یعنی کہ اس ٹیم کے پاس کہیں اسے ویسپوٹک بلے باج اور گیند باج موجود ہے جو پنجاب گینگز کے اوپر باری پڑ سکتے ہیں وہی دوستو ہم بات کریں اس آج کے مقابلے کی تو یہ مقابلہ مومبوئی کے بربون سٹیڈیم میں کھیلا جانا ہے اس مقابلے کی شروعات بارتی سمانوسار سام کو ساتھ بج کر تیس منٹ پر ہونے والی ہے اس مقابلے کا لائیو پرسارن موبائل میں ڈیجنی پلس ووٹر سٹار ساتھی ٹریلی ویجن میں سٹار سپورٹ نیٹورک پر ہونے والا ہے وہی دوستو اب ہم بات کریں یہاں پر دونوں ٹیموں کی پلینگ الیون کے آخرکار کی اس پلینگ الیون کے ساتھ یہ ٹیم میں ہمیں ایک دوسرے کو سامنے کھیلتے ہوئے دکھے گی تو دوستو ہم سب سے بہلے بات کریں یہاں پر پنجاب کنگز کی پلینگ الیون کی تو یہاں پر پنجاب کنگز کی طرف سے اوپننگ کریں گے ایک بار پھر میانک اگروال کے سکردون جہاں پر میانک اگروال اپنی اچھی پوم میں نہیں اتر پا رہے ہیں تو وہی سکردون ٹیم کے لئے ساندار پروپومنس کرتے آ رہے ہیں اور یہاں پر اچھی کاسی شروعات کی امید ہوگی دونوں کھلاڑیوں سے تو وہی پر نمبر تین پر پانوکا راج پک سے اتریں گے تو نمبر چیار پر جونی بیریسٹو کی اس ٹیم میں واپسی ہونے والی ہے تو نمبر پانچ پر لیام لیونگ سٹون میں کھیلتے ہوئے دکھیں گے جو بھی سپوٹک بلے باجی کر کے دکھا سکتے ہیں تو وہی نمبر چھے پر جتے سرما اترنے والے ہیں تو نمبر سات پر کگیسو ربادہ دکھیں گے تو نمبر آٹھ پر ہریپریت برار تو نمبر نو پر راہول چہر دکھیں گے وہی نمبر دس پر ویبو آرورہ دکھیں گے تو نمبر گیارہ پر اٹھ سدیپ سیم میں کھیلتے ہوئے دکھیں گے یہاں پر اس ٹیم کی طرف سے اوڈین سیمیت کو باہر کیا جائے گا کیونکہ یہ ٹیم کے لئے کچھ خاص پھوم میں نہیں اتر پا رہے ہیں ان کی جگہ پر اب جونی بیریسٹو میں کھیلتے ہوئے دکھیں گے وہی دوسری طرف ہم بات کریں گجرہ ٹائٹینز کی پلینگ 11 کی تو اس ٹیم کی اوپننگ کریں گے میتھو ویڈ کے ساتھ سممن گیل دونوں کھلاڑی ٹیم کو اچھی شروعات دلا سکتے ہیں وہی نمبر تین پر ویجے سنکر تو نمبر چار پر اس ٹیم کے کپچان ہاردک پانڈیا اتریں گے تو نمبر پانچ پر ڈیویڈ میلر تو نمبر چہ پر راہول تیویٹیا اترنے والے ہیں وہی نمبر سات پر ابینو منور کیلتے ہوئے دکھیں گے تو وہی پر نمبر آٹ پر آسیت کان دکھیں گے تو نمبر نو پر ورون آرون دکھیں گے تو وہی نمبر دس پر لوگ کی پرگوشن میں کھیلتے ہوئے دکھنے والے ہیں تو نمبر گیارہ پر اس ٹیم کی طرف سے تیج گہندباج محمد سمیم میں کھیلتے ہوئے دکھیں گے اس ٹیم کے پاس بھی کہیں ایسے بھلے باج اور گہندباج موجود ہے جو ٹیم کو ساندھار پوم میں اتار سکتے ہیں تو دوستو یہاں پر ہم دونوں ٹیموں کا کمپیریزن کریں ویسے یہاں پر دیکھیں تو پنجاب کنگز کی ٹیم کافی مجبوط نجر آ رہی ہیں لیکن گجرا ٹائٹینز کی ٹیم کے پاس کہیں گیندباج موجود ہیں جو ٹیم کو ساندھار پوم میں اتار سکتے ہیں تو آج کے مقابلے میں یہاں پر گجرا ٹائٹینز کی ٹیم پنجاب کنگز کے اوپر باری پڑ سکتے ہیں